اسلام علیکم ناظرین و سامائین یوگ ہورسکوب کی طرف سے خوش آمدید اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھئے علم العداد کے مطابق آج ہم برج حمل کی بات کریں گے جو لوگ اکیس مار سے بیس اپریل تک پیدا ہوئے ہیں ان کا برج حمل ہوتا ہے اور ستارہ مریخ ہوتا ہے ستارہ سے منصوب عدد نو ہوتا ہے اور دن منگل ہوتا ہے اور جن لوگوں کے نام اگر خوش قسمتی سے برج کی مناسب سے الف لام آئین چھوٹی سے پہلا حرف شروع ہوتا ہے وہ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھا دنیا میں وقت گزارتے ہیں مگر چونکہ یہ آدشی برج ہے اور نام بھی آدشی برج کے مطابق یا ستارہ بہت سے منصوب الفاظ میں رکھا ہوا ہو تو بچہ ساری عمر نام رکھنے والوں کو دعائیں دیتا ہے یہ لوگ مندجہ ذیل خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں برج عمل سے تعلق رکھنے والے لوگ عام دور پر تندرست و طوانہ اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ہر کام کا بخوبی جائزہ لیتے ہیں اور پھر بے خوف آنش نمرود میں کود پڑتے ہیں یہ لوگ خطرات سے نہیں گبراتے بعض اوقات ان میں جلد بازی تو آ جاتی ہے حمل مرد یا عورت اپنے آپ کو زیادہ زیادہ مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں بے مقصد کاموں میں الجنے کی بجائے یہ لوگ وقت اور طوانہ ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں جن سے کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو ان میں خود اعتمادی کود کود کر بری ہوتی ہے اور اپنے مقصد حیات کا تعیون کر کے اس کے حصول کا لیہ ساتھ ہڑکی بازی لگا دیتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن رہتی ہے اور یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانا بھی خوب جانتے ہیں برج حمل کے زیرے ایسے لوگ عام دور پر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ لوگ 29 ستمبر سے 23 اکتوبر تک کچھ ضرور حاصل کرسکیں گے 2022 میں علم العداد کے مطابق مندجہ زیل کام شعبہ پیشہ ملازمت والے اضافی آمدن اکٹھی کرسکتے ہیں کچھ لوگوں کا اچانک کہیں سے مدد ملے گی بینک کرزہ کمیٹی یا بانڈ بیرون ملک سے آمداد مل سکتی ہے پولیس ملازمین اور خفیہ جنسیوں کے لوگ بھی زائد سرمایہ حاصل کرسکیں گے کچھ ملازمین دیگر آداروں سے منسلک لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے جو لوگ بیرون ملک گاریاں یا قیمتی اشیاء سمگل کرتے ہیں یا ایمپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اچھا بزنس کریں گے کچھ خیرات یا دارے فانڈ اکٹھا کرنے والے انجیو سے منسلک لوگ منشینری کاغذ گتہ تعمیراتی کام کرنے والے بھی فوائد اور ملازمین بزنس حاصل کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ پاک سب کے رضا کسیر اطاع فرمائے آمین ان لوگوں کے لئے کسی بھی دنوں کے علاوہ جمعہ کا دن لیندین رکم کا حصول آسان ہوتا ہے اکسوال لوگوں کو جمعہ کے دن کامیابی ملتی ہے تعلیم اور ملازمت کارواری معاہدات کے لئے بدھ کا دن اچھا ہوتا ہے علاج کے لئے بہتر ہوتا ہے جو لوگ اپریل کے مہینہ میں کسی بھی سال ستائیس اٹھارہ نو کو پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ بھی دوہزار بائیس میں زائد فوائد اٹھائیں گے ان کو ملازمت مل جائے گی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو بار بار دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید معلومات کے لئے ورسائب پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ